پورٹل کوئن کی فارمگ میں انلی دو دن ان چھ گھنٹے باقی ہیں دو دن چھ گھنٹے بعد یہ کوئن بائنس پر ٹریڈنگ کے لیے ویل بر آئے گا موسیلی تین بجے دوپیر کے بعد جو تین بجتے ہیں اس ٹائم پر موسیلی کوئن کی ٹریڈنگ اوپن ہوتی ہے چھ گھنٹے یا پھر کچھ گھنٹے یا پھر کچھ گھنٹے یا پھر کچھ دن ہم لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اور اس سے پہلے بلکل فری میں جو لوگ ارن کرنا چاہتے ہیں میں نے آج ایک ویڈیو اپلوٹ کی اپنے چینل پر جہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ویڈ راوز دکھائے ہیں کہ پانچ سے چھ دن کے اندر اندر میں نے یہاں سے ٹویلڈ ڈالرز کمائے اور ایک میرے ویور ہیں اچھے دوست ہیں انہوں نے سونہ دن کے اندر اندر ٹونٹی سیون ٹو ٹونٹی ڈالرز کمائے ہیں تو میرے حال سے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر ان لوگوں کو چاہیے پکسلز گیم کھیلیں بلکل فری میں اپنے ریفرلز کے نہیں کر رہا ہوں مجھے کوئی بھی ریفرل نہیں ہے کسی ویڈیو میرا لنک بھی نہیں ہے اس گیم کا بٹ آپ کو بلکل فری میں اچھی خاصی ارننگ ہو جائے گی تو ہم لوگ ویڈیو کے ساتھ بات کریں گے ابھی جو بھی کوئن لسٹ ہوتا ہے اس کے بعد امیدرلی ہم اس کو بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسٹ جو کیسز رہتی ہیں اس میں ہم لوگوں کو پرافٹس ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کیسز میں ان لوگوں کو لسٹ بھی ہو جاتا ہے جو کہ بھی ریسنٹلی سٹارک نیٹ کے کوئن کے ساتھ ہوا کہ بہت زیادہ دوستوں کے لسٹ ہوگی اور ایون دو کوئن ابھی بھی لسٹ میں چر رہا ہے تو کیا لسٹنگ کے بعد اس کوئن کو بائی کرنا صحیح رہے گا یا نہیں صحیح رہے گا یہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا ور ویو چیک کرتے ہیں پچھلے جو لسٹڈ کوئنز ہیں ہمارے پاس جوپیٹر آیا تھا میں نے دو گھنٹے کی ٹائم فریم ہم اوپن کیا سارے کے سارے کوئنز کی تین چار پانچ کوئن جو بھی ریسنٹلی لسٹ ہوئے ہیں میں آپ کو ہمیشہ دو چیزوں کے بارے میں سجسٹ کیا ہے جب بھی کوئی کوئن لاؤنچ ہوتا ہے ایک تو اس کے ٹوکن اللاکس کا اور اس کے بعد سرکولیشن بزارہ کا چیک کر لیا کریں کہ کتنی اللوکیشن ہے کون کون سے کوئنز اللاک ہو رہے ہیں جو مارکٹ کی کنڈیشن ہے جو ٹرنگ چر رہا ہے اس کو ہمیشہ اپنے نوٹ کرنا ہے تو میں ریسنٹ کوئنز کو ریفرس لی کر رہا ہوں اس سے ہم لوگوں کو مارکٹ کا آئیڈیا رہے گا کہ ابھی مارکٹ کیسے موگ کرتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جوپیٹر کوئن آیا تھا دو گھنٹے کی اگر ہم لوگ اس کی کینڈل چیک کریں تو اس کا آئیڈیا ملے گا کہ دو گھنٹے بعد بھی ہم کو بائے کرنے کا اچھا جان مل سکتا ہے یہ کوئن آیا ک کفی پاک کیا اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد یہ کوئن تھوڑا گیا تھوڑا آپ کیا تھوڑا ڈاؤن گیا لیکن دو گھنٹے بعد اس نے ہم کو ایک بائین کی اپورجنٹی دی دی اس کے بعد ہم لوگ چیک کریں گے پائت نیٹورکا اگر آپ چیک کریں گے یہ بھی لسٹنگ کے بھی چار گھنٹے تک اوپر جاتا رہا لیکن اس کے بعد پھر دو دو گھنٹہ کر کے یہ کوئن نیچے آیا کافی زیادہ ہم کو اچھی بائیں گے پرچنٹیزی پھر اوپر گیا پھر نیچے آیا پھر اوپر گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو اس کوئن نے بھی ٹائم دیا دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے بعد بھی اس کے بعد ایک اور کوئن آیا رونن کافی اوپر گیا اس کے بعد مسلسل گرتا گیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئن ہے سٹارک نیٹ جہاں پر دیکھیں گے تو یہ کوئن بھی اوپر گیا اس کے بعد دوبارہ یہ نیچے گیا اور کافی اچھی اپورچنٹی تھی لوگوں کو بائے کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس کوئن آیا جو لسٹ ہوا لسٹ کے بعد دوسرے گھنٹے میں اوپر گیا پھر دوڑا نیچے آیا اور اس کے بعد پھر اوپر ہی گیا اگر کسی بندے نے پہلے چار سے چھ گھنٹے مش کر لیے تو اس کا مطلب ہے اگر اس نے بائے بھی کیا تو تھوڑا میگا کیا اور اسے کے ساتھ ساتھ ایک اور کوئن ہے جس نے سیم ٹرینڈ میں چلا لسٹیں کے بعد چھے گھنٹے لگتار اوپر گیا پھر تھوڑا نیچے آیا پہلے دو گھنٹے تھے ان کی پرائس رینج میں پہنچا اور اس کے بعد پھر مدب کے سائیڈ ویس جا جا کر ابھی اوپر کی طرف جا رہا ہے ابھی ہم لوگوں نے ون ٹو ٹری فور پائف سکس کوئنز کا اوپر ویو لیا ہے اور سکس کوئنز کا اوپر ویو لینے سے ہم کو یہ آئیڈیا ملا ہے کہ ایون دو اگر ہم لوگ پہلے ایک دو گھنٹے میں اس کو بائے نہیں بھی کر پاتے یا نہیں بھی کر سکتے یا نہیں بھی کرتے تو پھر بھی ہم لوگوں کو ایک اچھی بائنگ کی اپورچنیٹی ملے گی ایک اچھا بائنگ کا انچاس ملے گا سارے کے سارے کوئنز دو چار گھنٹے بعد واپس آئے یہاں پر دیکھیں یہ آیا یہ آیا اس کے بعد یہ والا جو کوئن تھا یہ لسٹنگ کے بعد دوبارہ مطلب کہ چار پانچ گھنٹے بعد دوبارہ ہے یہ والا کوئن ابھی بائنگ رینج میں ہے یہ والا کوئن اوپر گیا لیکن اس کے بعد تھے تھوڑا ریٹرن ہوا ایون دو جو فرس ٹو آورز تھے اس سے نیچے نہیں گیا لیکن اٹ لیسٹ جو دوسرے دو گھنٹے تھے ان کی رینج میں آیا اور پھر وہاں سے اوپر جانے لگا اور یہ کوئن تھوڑا مطلب کہ اوپر ہی گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو اگر چانس دیا بھی تو بارہ چودہ گھنٹے بعد اس نے چانس دیا یہ ساری ٹرینز دیکھ کر یہ سارا چار پیٹرن دیکھ کر آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ایک دم سے ٹریڈنگ اوپن ہوتے ہی بائے کرنا کسی بھی کوئن کو بہت زیادہ رسکی رہتا ہے لیکن اگر ہم سیم کوئن کو دو چار چھ گھنٹے بعد بائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری انٹری کافیز بہت سیف ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ بلکل کوئی پروفٹس لے رہے ہیں کوئی بندہ لیٹس ہے کہ چار آئے گئے فیفٹوینٹو ٹونٹی منٹس یا تھرٹی منٹس اگر اس کی پرائیس بیریشن فائی پرسنٹیج ملتا ہے تو اس کے لیے اوکی ہے ہم لوگوں کے پاس ہمیشہ چانس رہتا ہے کہ ہم لوگ بائے کریں تو یہ تو ہے ہر پروجیکٹ کے بارے میں میں کسی بھی سپیسیفک پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر پروجیکٹ کے بارے میں ریگارلیس اف تسپلائی یا لیٹس اے کے ان کا یوز کیس ان ٹیمز ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم لوگ بائیں کا چانس ملتا ہے اگر ہم لوگ سپیسیفکلی بات کریں پورٹل کوئن کی تو پورٹل کوئن کی وہ تھی کم سپلائی اویلیبر رہے گی اونلی ہنڈرٹ اینڈ سکسٹی سیون ملین جس میں سے ففٹی ملین آپ کے بائننس لاؤنج پول کے رہیں گے یقین مانیں میرے حاضر کوئی بھی لاؤنج پول والا بندہ ہے اس کوئن کو سیل نہیں کرے گا تو ان ففٹی ملین کو بھی آپ اگنور کر لیں جو میرا آئیڈیا ہے کہ یہ کوئن لسٹنگ کے بعد کافی اچھا پرفارم کرے گا ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے میں بھی یہ کوئن تھوڑا اوپر جائے اگر آپ اس کو بائے کرنے کا کنسلڈر کر رہے ہیں اس کوئن کو تو میں بھی آپ تھوڑا ٹائم لے کر یا اگر آپ کسی بھی کوئن پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنی انویسمنٹ کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر لیا کریں اگر میرے پاس ہنڈر ڈالرز ہوں گے تو میں اپنے پرس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کوئن پر کیسے انویسمنٹ کا پلان کر رہا ہوں لسٹنگ کے ایک دم بعد میں تھرٹی پرسنٹ سے انٹری لوں گا اگر میرے پاس ہنڈر ڈالرز ہوئے تو میں تھرٹی ڈالرز سے بائے کروں گا اس کو امیڈیٹلی پھر میں چار گھنٹے ویڈ کروں گا تاکہ جتنا ہی بائنگ ان سیلنگ کا پریشہ رہے جتنے بھی آرڈرز مذہب کے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں ان کا پریشہ تھوڑا کم ہو جائے تو چار گھنٹے بعد میں دوبارہ پھر تھرٹی پرسنٹ سے انٹری لوں گا کیونکہ میں انہیں دو ویڈیو میں آرہیڈ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں اس کوئن کو کوک پروفٹس کے لیے کنسیڈر نہیں کر رہا لیکن میں اس کوئن کو اس کوئن کو سپیسپیکلی لانگ ٹام کے لیے کنسیڈر کر رہا ہوں اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں گے ان کی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کوئن بیسیکلی ایک ریل میں اچھا کوئن ہے جو کہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں لانگ ٹام انویسمنٹ کے لیے ان کی گیمنگز ہیں اور بہت زبردست ٹائپ کی گیمز ہیں ان کی اور آپ دیکھیں گے یہاں پر تو ساری کی ساری اس کا یوز کیس ہے وہ بھی نظر آئے گا میں نے دیٹیل ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ریڈی اگر کوئی بندہ چاہے تو ریف اور بیک کر سکتا ہے یہاں پر مطلب کہ ڈیویلپرز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی یوز کیسز ہیں جیسے کہ سٹیکنگ ویر آگئی داؤ ہوگئی اور اس کے بعد ان گیم اس کا یوز رہے گا اور دو سو سے زیادہ گیم کو یہ سپورٹ کرے گا اور اس کی جو سپلائی ہے وہ انلی ون بل جانے ایک اچھا کوئن ہے ایک اچھا نیلیٹیو ہے آپ اس کو انویسمنٹ کے لیے ضرور کنسیڈر کریں اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں کسی کو یہ ایڈوائس نہیں ہے بٹ میں جو پرسنلی فیلنگ ہے میری اس کوئن کے بارے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اور رہی بات اس کو ایک دم سے بائی کرنے کے لیے آپ بائی کریں لیکن آپ تھوڑے سے مطلب فنڈز اپنے پاس رکھیں اس کی ریزن رسک نہیں ہے میرے حال سے لیکن اس کی ریزن ایک بائی کر لیتا ہوں ادھر میں اگر اس کوئن کو بائی کر لیتا ہوں یہ وہ ایک کوئن ہے جو ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اگر اس سے دوبارہ 5-10% نیچے مجھے ملتا ہے تو میں دوبارہ اس کو بائی کروں گا کیونکہ مجھے آر ای ڈی آئی ڈی آئی ہے کہ یہ کوئن اوپر اوپر جائے گا اور مجھے ایک اچھے پروفٹ دے سکتا ہے لیکن میں بائی ایک دم سے مارکٹ پرائز پر ادھر انٹری نہیں لے لوں گا بلکہ تھوڑا بیٹ کروں گا ہو سکتا ہے کہ مجھے چانس نہ بھی رسک رہتا رہتا ہے ہو سکتا ہے دو چار دن کوئن لگا تھا اور اوپر ہی جاتا رہے لیکن اگر ادھر سے کوئن سلپ ہوتا ہے تھوڑا نیچے جاتا ہے تو میں دوبارہ اس کو بائی کروں گا اگر اوپر چلا گیا تو اٹلیس میں نے 32-40% فانڈز انویسٹ کر دیا تھے اور ان سے پرافٹ جو مجھے ملے گا میرے لیے وہ بھی بہت ہے وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے پانچ دن مطلب دس دن بعد پندرہ دن بعد دوبارہ یہ کوئن تھوڑا نیچے آجا اور میں اس کو دوبارہ بائی کر لوں کیونکہ میں اس کو لانگ ٹم کے لیے ہولڈ کروں گا اگر ابھی بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اس کو بائی کریں یا پھر سیل کریں تو میرے خاصل سے آپ ویڈیو کو دوبارہ ایک بار چیک کریں کیونکہ میں نے بریفلی اکسپلین کیا ہے ریزنز دیں آپ کو کہ آپ نے اپنے فنڈز کو لیمٹس کے ساتھ یا اٹلیسٹ ڈی سی اے پر بلیب کرنا ہے اگر اوپر نکل گیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہو سکتے آٹھ دس دن بعد پانچ دن بعد دوبارہ نیچے آجائے اور آپ اس کو بائی کر لیں اور اپکورس آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے اگر آپ نے چالیس پچاس پرسنٹ فنڈز بھی لگائے تھے اور کوئی پر چلا گیا تو اٹلیسٹ آپ کو چالیس پرسنٹ چالیس پچاس پرسنٹ فنڈز کے حساب سے آپ کو پروفٹس آ جائیں گے لگائے اگر اس سے نیچے آ گیا تو آپ پاس پلان بھی ہے آپ دوبارہ اس کو بائی کر کے اپنی انٹری کو ایوریج کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا پکسل گیمز کو کھیلنا یا اس کو سیکھنا نہ بھولئے گا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ